ڈیویٹ کارٹ سے خریداری پر دس فیصد ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ہم سب جبکہ انڈیا میں سودی بینک ہی ہیں تو نفع حلال ہو گئی؟ بس ڈیویٹ کارٹ کے پیچھے چونکہ ڈیویٹ کارٹ میں موجود جو رقم ہے وہ ہوتی ہے اور اسی رقم کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں قرص کا پہلو اور اس کی سود لینے دینے کا پہلو تو نہیں ہے البتہ اس صورت میں اگر ڈیویٹ کارٹ کے اوپر جو انہام دیے جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ کی صورت میں تو یہ اگر کسی تجارتی ادارے کی طرف سے دیے جاتے ہوں جس کمپنی سے یا جس ادارے سے یہ سرویس یا چیزیں حاصل کر رہا ہے اگر ان کی طرف سے یہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے تو یہ پھر ان کی طرف سے اپنے ایک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے تو ان کے لیے مارکیٹنگ ٹھول اپنانا جائز ہے تو ان کے لیے اس میں حصہ دار ہونا بھی جائز ہے لیکن اگر یہ بینک ہی کی طرف سے اور وہ بینک بھی سعودی بینک ہو تو سعودی بینک کے جتنے بھی ایکاؤنٹس ہیں خواہو کریڈٹ ہے یا افیکسٹ ہے جو بھی ہے تو وہ سب حقیقت میں فقی حوالے سے ایک ہی کیفیت کے حامل ہے کہ وہ قرض کی کیفیت ہے اور وہ سب صورتیں قرض ہی کی صورتیں بنتی ہیں البتہ بعض صورتوں میں قرض پر نفع بھی ملتا ہے بعض میں نہیں ملتا لیکن حقیقت سب کی قرض ہی کی ہے جب قرض کی کیفیت ہے اور بینک جو قرض لینے والا ہے وہ یہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اور صرف ڈیبیٹ کارڈ والوں کو ہی دے رہا ہے جن کے کارڈ میں رقم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک قرض پر کینچی جانے والی اور اصول کی جانے والی نفع کی ایک صورت ہے اور وہ جو مشہور حدیث ہے اس کے تحت داخل ہیں تو اگر بینک کی طرف سے اور وہ سعودی بینک ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے شکر کرنا